پاکستان بار کانسل نے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر پر اعتراض اٹھا دیا پاکستان بار کانسل کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیرنگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے آبائی حل کے جہلم میں تیرہ لاکھ بیاسی ہزار آبادی پر قومی اسمبلی کے دو حل کے بنا دیئے تیرہ لاکھ آبادی کے شہر حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی ایک نشیست رکھی گئی ہے پاکستان بار کانسل نے کہا ہے کہ زیلہ راول پنڈی میں بھی نشیستوں میں عدم توازن دیکھنے میں آیا ہے گجرہ والا میں بھی آبادی کے تناسب کے برخلاف قومی اسمبلی کے اضافی نشیست شامل کی گئی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا طرز عمل عام انتخابات کی سالمیت کے لیے سنگین شعباد کا جنم لے رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے طرز عمل سے ایسا انتخابی ماحول جنم لے رہا ہے جس میں شفافیت نظر نہیں آتی حلقہ بندی چیلنج کرنے کی درخواست خارج کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے سپریم کورٹ قائم مقام چیف جسٹس سردار تاریخ مسود کی سربراہی میں تین رکنی بینچ ٹیبلوچستان کی حلقہ پی پی بارہ میں حلقہ بندی سے متعلق نظر ثانی درخواست فروری کی تاریخ ڈسٹراب نہیں کریں گے نباس شریف سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی انہیں رابطے کی ضرورت ہے اسلامباد میں میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے شاید خاکان نباسی نے کہا ہے کہ ایک میٹنگ کی وجہ سے چودہ سال سے نیب عدالت میں کھڑے ہیں کیا آج کے نیب چیئرمین کو یہ باتیں نہیں معلوم کہ کیس کیسے بنے چودہ سال معمولی عرصہ نہیں ہوتا کہ تب جا کر انصاف ملے پندرہ سال بعد سب کہتے ہیں کہ انصاف مل گیا لیکن اس بے انصافی کا جواب کون دے گا انہوں نے کہا ہے کہ آج ملک میں ظلم و نائنصافی کا جواب کون دے گا عدالت رات کو کھل رہی ہے لیکن نیب جو کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وزیراعظم چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے تو انتقابات ہوں گے جبکہ سو بار کہہ چکا ہوں کہ میں الیکشن نہیں لڑا ہا نواز شریف سے کوئی رابطہ کیا نہ ہی نے رابطے کرنے کی ضرورت ہے سائیفر کیس عمران خان نے فرد جرم اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی انہوں نے درخواست میں موقع فکر کیا ہے کہ سائیفر کیس کی اب تک کی کاروائی کو غیر قانونی اور کل ادم قرار دے کر مجھے کیس سے رسچارج کیا جائے عمران خان نے اس صدا کیا ہے کہ تیس نومبر سے اب تک کی ٹرائل کورٹ کی کاروائی غیر قانونی اور انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے بارہ دسمبر کو ٹرائل کورٹ نے سائیفر کیس میں ہماری درخواست مسترد کی انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعہ تیرہ دو تیم میں لفظ شکایت کی درست تشریف نہیں کی جبکہ قانون میں لفظ شکایت کی تشریف واضح ہے کرمینل پروسیجر کی دفعہ چار ایس میں بھی لفظ شکایت کو واضح کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق شکایت کا مطلب کسی الزام پر مجسٹریٹ کے روبرو زبانی یا تحریری استعداد ہے پانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف زیر سمال سائیفر کیس ایف آئی آر اور پولیس ریپورٹ کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے افیشل سیکریٹ ایک سپیشل قانون ہے جو عام قانون سے مختلف ہے سپیشل لاؤ ہونے کی وجہ سے افیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاع کرتے ہوئے قانونی طریقہ کار کو اپنانا ضروری ہے